السلام علیکم ڈیلی گل فردو میں خوش آمدید یو اے پولیس کی عوام سے نامعلوم ذرائع سے ذاتی یا بینکنگ کی تفصیلات شیئر نہ کرنے کی اپیل شارجہ پولیس نے کل اپنی بی اویر مہم کا آغاز کیا جس کا مقصد الیکٹرونک فراد اور بلیک میلنگ کے بارے میں عوامی آگاہی بڑھانا ہے یہ مہم جو کہ وزارت داخلہ کی سال دوہزار تیئیس اور چھبیس کی حکمت عملیوں کا حصہ ہے اگلے مارچ تک جاری رہے گی شارجہ پولیس کی میڈیا اور پبلک ریلیشن ڈیپارٹمنٹ کے ڈیپٹی ڈائریکٹر لیفٹنر کرنر محمد بٹی الحاجری نے مہکمے کی جانب سے سیکیورٹی مہمات کو تیز کرنے کی خواہش پر زور دیا جس کا مقصد رہائشیوں میں سائبر کرائمز کے بارے میں بیداری پیدا کرنا ہے اس مہم میں میڈیا چینلز جیسے پرنٹ آڈیو اور ویجول یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور شارجہ پولیس کی ویب سائٹ کے ذریعے آگاہی کے پیغامات بھیجنا شامل ہے الحاجری نے مزید کہا کہ یہ پیغامات ہدایات پر مشتمل ہوں گے بشامل کسی کے ساتھ ذاتی یا بینکنگ کی معلومات کا اشتراک نہ کرنا گمنام یا غیر موتبر کالز کا جواب نہ دینا جو خصوصی بینکنگ معلومات جیسے او ٹی پی کوٹ کی درخواست کرتی ہیں اس کے علاوہ ایسی ای میلز کھولنے سے گریس کریں جن میں نامعلوم لنکس شامل ہوں شارجہ پولیس کی میڈیا اور پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی ڈاریکٹرز نے کمیونٹی میمبران سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی ذاتی یا بینکنگ معلومات تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرنے والی کالز اور پیغامات کا جواب نہ دے اور کسی سے بھی بھتہ خوری کی اطلاع فوری طور پر ہمایہ کے ذریعے یا ہنگامی صورتحال میں نمبر 065943228 یا 999 پر یا فون کر کر رابطہ کریں اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ